بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تقریباً پانچ ہفتوں کے بعد میں جمعہ کے اس بیان کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عرصہ میری بیماری میں گزرا اور مجھے علم ہوتا رہا کہ الحمدللہ آپ سب حضرات مجھے ناکارہ کے لئے صحت اور آفیت کی دعا کرتے رہے ہمارے ساکھیوں نے شب و روز دعائیں بھی تھی اور ختم بھی کیے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اللہ تعالی نے اپنے پذل و کرم سے آفیترات کی دعاوں کی بدولت مجھے صحت عطا فرمائی اور الحمدللہ بیماری چلی گئی اگرچہ کچھ اس کے اثرات تمزوری کی شکل میں ابھی باقی ہیں لیکن الحمدللہ رفتہ رفتہ میں اپنے معمولات پر آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج جمعہ کے دن بیعہ حضرات سے کتاب کا شرف حاصل کرلوں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی مبارک ہے کہ اللہ تبارک بطالہ نے اس مہینے میں کائنات کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی برکت سے نوازا کہ حضور سید الأولین والآخرین سرکار عالم محمد مرتفع اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اگرچہ وہ دن اور وہ تاریخ جس میں کائنات کی سب سے بڑی مسررت حاصل ہوئی اس کی تائین میں کچھ مہدرخین کا اختلاف ہے کہ وہ نو ربیع الاول تھی یا بارہ ربیع الاول تھی لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی تھی لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت نو ربیع الاول تھی بہرحال جو بھی تاریخ ہو وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود فرمایا اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منائے جائے لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے دو عیدیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں ایک ید الفطر اور ایک ید العظا دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں جیسے کرسماس ہے عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو دو عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یا کم شبوال کو جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالی نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو اسی طرح عید العظاہ وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی لیکن قربانی پیش کی تھی لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذو الحجہ کے مہینے میں ہوئی کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں لہذا عید العظاہ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی بلکہ دونوں عیدیں اللہ تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر پارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ اسی طرح عید الازحا ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کرتے ہیں خود تکمیل کرتے ہیں اور وہ ہے حج کے عبادت نو ذو الحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات عدہ کیا جاتا ہے اور دس تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے تو اس کام کی تکمیل پر عید الفتر میں بھی اور عید الاضحہ میں بھی لیکن کسی باقی کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصبر اصل میں اسلام میں نہیں ہے اور اس کے بازے دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سر برد علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دن میں نے ابھی ارث کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ نو ربی تھی یا بارہ ربی تھی اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا زمانہ گزرا صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنے جانے قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے ان کے سامنے ربی کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا صدیق اکبر کے دور میں بھی فاروق آزم کے دور میں بھی حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت علی کے دور میں بھی لیکن کبھی انہوں نے اس یوم بلادت کیا عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا تو اس لئے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی بلادت یا وفاق کا دن منانے کا کوئی تصبر ہوتا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا لیکن کیونکہ تصبر نہیں ہے اس لئے صحابہ کرام نے اس طرح کا اعتمام نہیں کیا ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے ربی الاول کے دن کو خاص طور پر بار ربی الاول کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم بلادت ہے اس لئے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں اس میں امارتوں پر چراغہ ہوتا ہے اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں محفلے منقض ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں تو بے شک ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی کوئی انقلاب کبھی آتا ہے جلوس بے شک نکال لیا عیدی ملاد النبی کے نام تھے تقریریں بے شک کر لیں اور امارتوں کو چراغاں بھی پر چراغاں بھی کیا بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جباز نہیں بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ روضہ اقدس کی شبیح بنا کر اس کے جن لوگ تباف کرتے جس کا کوئی جباز نہیں یہ طرح سے شرکیا رسم ہے اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیح بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے ناروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے شور شغب کا موسیقی کے ساتھ نبی کریم کی ناتیں پڑی جاتی ہیں موسیقی کے ساتھ وہ موسیقی جس کو نبی کریم نے ناجائز قرار دیا تھا اس موسیقی کے ساتھ ناتیں پڑی جا رہی ہیں خواتین جن کی آواز کو سرکار دعالم کی ازواج متحرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ ترکھا کرو اور دن کے بارے میں بعض وقعہ کرام کا بلکہ ایک تقصریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے لیکن وہ ناتیں پڑ رہی ہیں اور ناتیں پڑ کر اس کو پھیلائے جا رہا ہے لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے چھ نہیں کہ سرکار دعالم کی کچھ تعلیبات تھیں آپ کی کچھ سنتیں تھیں اور آپ اس دنیا میں اس کام کے لئے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری قبر کو بھی میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالی بطالہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی وہ دعوت کہاں گئی وہ میلوں ٹھولوں میں کہاں گم ہو گئی کتنے لوگ ہیں جو اس ربی الابل کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ ربی الابل کا مہینہ تو آیا ہے لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے ہیں کون سی پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنی تعریف مطلوب ہوتی اور آپ اپنا اقتدار چاہتے ہوتے تو آپ کو پیشکش کی گئی تھی عرب کے قریش کی طرف سے اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں دھیر کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم اپنا سردار آپ کو بنانے کو تیار ہیں اگر آپ کو خسن جمال چاہیے تو ہم عرب کا منتخم خسن جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دی جو دعوت آپ لے کر آئے سرکار دعوت جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے قصیدے پڑھے جائیں آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ دنیا دنیا کو غلط طرز عمل سے نجات دلائیں آپ ایسی سنت پیش کریں ایسا طریقہ پیش کریں جو دین اور دنیا کی بھلائیوں کا زامین ہو اللہ سبحانہ نے فرمایا تھا لوگو اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہم نے بھیجائے یہ بہترین نمونہ کس کی ہے جو اللہ سے جا ملنے کا عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کر پیش ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کے دن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر قول و فیل کا جواب دینا یہ نمونہ ہم نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ صرف ان کی تعریف پر تم اکتبا کر لو ان کے شان میں قصیدے پڑھ لو بلکہ اس لیے بیجا تاکہ اس نمونے کو دیکھو اور اس کے ایک ایک ادا کو اپنا نیکی کوشش کرو جس کا نام ہے اتباع سنت تو اصل چیز اصل مقصود ہونا یہ چاہیے کہ جب ربی الول کا مہینہ آئے اور سرکار دعالم کی ولادت کا جو عظیم شان اور جریر القدر باقیہ یاد آئے تو انسان اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھیں کہ میں سرکار دعالم کی سنت پر کتنا عمل کر رہا ہوں سرکار دعالم کی سنتوں کو اتباع آئے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدر صلی اللہ سے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو باقیتا تو اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ میری پیر بھی کرو میری اتباع کرو اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تم کیا محبت کروگے اللہ سے لیکن تمہاری محبت کا مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میرے شاہکار ہیں شاہکار آزم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی ادائیں دیکھ کر آپ کے طریقے دیکھ کر اپنی زندگی لیکن بائیں نبی اللہ پڑھ پانی پیو اور پینے کے بعد الحمد اللہ کہہ دو کیا دشوری لیکن دیان نہیں جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور آخر میں اللہ تعالی کا شکر رہ کر رکھو الحمد اللہ یہ دعا کرو تو کیا دشوری لیکن صرف دیان کی بات تو اصل میں آج کے مہینے میں جب کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آ رہی ہے اور آنی چاہیے تو اس کے موقع پر ہمارا اصل کام اپنا جائزہ لینا ہو رہا اور اس کے ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالی صلی اللہ رہو کا کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ہر شعبہ زندگی میں جو سنتیں تھی ان کو جمع کر دیا وہ چاہے عبادات سے مطالق ہو چاہے معاشرہ سے مطالق ہو چاہے ازدواجی تعلقات سے مطالق ہو چاہے خرید و فروغ اور تجارت سے مطالق ہو وہ ساری ساری سنتیں حضرت نے جمع فرما دی ہیں اس کتاب تو اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کو اپنے سامنے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ یہ سنت میں نے پڑھی سرکار عالم کی تو آیا میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں جیسے میں نے ارد کیا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو صرف دھیان سے تعلق رکھتی ہیں اس میں نہ پیسہ کرچ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی محنت لگتی لیکن ہم بے دھیانی میں ان سے محروم رہتے ہیں وہ فوراً شروع کرتے ہیں کچھ سنتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں کچھ خیال ہو کہ بھئی مجھے تھوڑا سا اس پر محنت کرنی پڑے گی تو آدمی اس کیلئے محنت کرے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ پابندی لگائی کہ اب جب تمہیں غصہ آئے تو کسی شخص کے ساتھ کوئی ناحق برتاؤ نہ کرنا اس کو ڈانٹ نہ اس کو پٹکار نہ اس کے اوپر حملہ کرنا اس کو تکلیف پہنچانا یہ منع فرمایا اب میں اپنی زندگی میں جب مجھے غصہ آت آئے تو میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی مشروع کے اس میں کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ کہ غصہ آیا اور غصے کو پی گیا لوگوں کو معاف کر دینا تکلیف سے بچانا یہ عظیم سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلم اور دوباری ریوت نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برطاؤ کرنا یہ سب سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ ان کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے اپنے روز مرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر چاہیے یہ ہے پیغام ربی الول کا یہ ہے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا اس پیغام کو خود بھی سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے ایک آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی اور وہ سنت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں رجوع الاللہ جو کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالی سے رجوع کر کے دعا کرنے کا اتمام فرماتے جہاد میں جا رہے تو جہاد شروع کرنے سے پہلے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور باری تعالی سے گڑی گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں آپ جب کوئی مشکل پیش آتی فہدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی گھبرات کی بات آتی پریشانی کی بات آتی فوراً آپ نماز کی طرح رجوع کرتے تھے یہ رجوع اللہ سے مانگنا اور مانگتے رہنا یہ ایک بہت بڑی عظیم سنت ہے اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام مقاصد کے لئے دعا کیا کرے خاص طور پر میں پہلے بھی آپ حضرات سے ارض کیا کہ آج کل مجلسوں میں تفسریں تو بہت کرتے ان تفسروں میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے بعض اوقات بہتان ہوتا ہے بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اصل کرنے کا کام یہ ہے تفسریں کرنے کے بجائے رجوع کرو اپنے اللہ سے اسی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے اسی کے قبضے قدرت میں سارا ملک اور ملک ہے تو اس سے مانگو یا اللہ ہم مسئیبت میں گھر گئے ہمیں پس نہیں آرہا کہ کس طرح ہم اس مسئیبت سے اس بھور سے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرو ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ تبصرے کرنے مالے تو بہت ہیں اور جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر گزرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جو اللہ تعالی سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت میں گر گئے مہمیں نکال دی آج میری ملک کے حالات کی درستی کے لئے دعا نہ ہر نماز میں اگر ہر مسلمان احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگے گا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی دشمن ہی ہے ہم سے کہ وہ ہمارے حالات درست نہ کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بندے بنو تو اپنے حالات کو ہر انسان درست کرے دوسروں پر تانے دینے کے بجائے دوسروں پر ازام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ تعالی سے رضو کرو یہی ایک راستہ ہے صلاح اور فلاقہ یہی راستہ ہے جس کے ہم اس بھور سے نکل سکتے ہیں اس کے سبا کوئی راستہ نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ شکریہ